موسیقا 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 خیر یہ تو ہے؟ ہاں جتنے غور سے دیکھا جا رہا ہے؟ کوئی بات نہیں چلو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کیا بات ہے؟ اپسیٹ ہو کسی بات پر؟ یا پھر کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کسی بات پر اپسٹ نہیں ہوں نہ ہی پریشان ہوں نہ ہی کسی نے مجھ سے کچھ کہا ہے موسیقا سکندر آپ بہت اچھے انسان ہیں اور یہ بات میں نے ریالائز کرنے میں بہت دیر لگا دی میں نے آپ سے کتنی بدتم ہی زیاں کی ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے جواب نہیں دیا آپ کا بیہیوئر ہمیشہ اتنا اچھا ہوتا تھا آپ نے مجھے عزت دیا آپ نے مجھے عزت دیا آپ نے مجھے تحفظ دیا آپ کے پیار میں کبھی کوئی کم ہی نہیں آئے موسیقا موسیقا میں اتنی تعریفوں کے کابل تو نہیں ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں تم سے سن کر اچھا لگ رہا ہے اس لئے کہتی رو چلو یہ بتاؤ کہ اور کیا سوچتے ہو تو میرے بارے میں میں یہ سوچتے ہوں کہ وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی جس سے آپ پیار کرتے تھے میں آپ کی بیوی ہوں آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں تو جس کا آپ دل سے چاہتے تھے اس کا تو بہت خیال رکھتے ہوں گے صحیح بات ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کون ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں جس سے میں اتنا چاہتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ ایسی کوئی لڑکی واقعی اگزیسٹ کرتی ہے میری لائف میں ہم وہ سبا اس طرح ہس کی رہے ہیں وہ میں ہس نہیں رہا مجھے 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 تمہاری بات بہت عجیب لگی ہے کیوں آپ سبا سے پیار نہیں کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ سبا اور میری انگیجمنٹ ضرور ہوئی تھی لیکن وہ علینا کی خواہش تھی اور ماما کی بھی ان کی خواہش پر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مگر محبت بس مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرے بارے میں زیادہ سوچنا لگیا آفرال تو میری وائف ہو اور وائف کو ہزبنڈ کے بارے میں اپ ڈیٹڈ رہنا چاہیے لیکن صرف اس یقین پر کہ اس کا شوہر صرف اور صرف اس کا ہے محبت میں نا انسان بڑا جبر کرتا ہے تکلیفیں سہتا ہیں مگر پھر بھی مسکراتے ہیں محبوب کی بے رخی کو اس کی عدا سمجھنا لگتا ہے اور میں بھی تمہاری بے رخی کو سہتا رہا ہوں پتا ہے کیوں؟ کیونکہ میں موسیقا 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 یہ لے تمہارا چیک اور خدا کے لئے مجھے آئندہ رابطہ مت کرنا بس جان چھوڑ دو میری ایک منا ہے یہ یہ کیا ہے یہ تو بیس لاگ روپے ایک کروڑ پہ کہتے میں نے یہ بیس لاگ دیکھ کر تم اپنی جان چھوڑوانا چاہ رہے ہیں میرے پاس اس سے زیادہ پیسے نہیں ہے جتنے ہو سکتے تھے یہ بھی بہت مشکل سے میں نے آرینجھ چیک کروڑ اس دن جو تم نے میرے جولری لی تھی اس کی کیا کیمت ہو کہ تم جانتے ہو تمہیں گاڑی لے کر دی تمہیں گھر لے کے دیا کیا کچھ نہیں لے کے دیا میں نے گریوی باتیں کر رہی ہو محبت کے دعوے کرتی اور ایک ایک چیز گنواری ہو تم مجھے how sad میں کوشش کروں گی پیسے آرینج کرنے کی لیکن میں وعدہ نہیں کرتی تم سے لیکن وہ پلیز مجھے بریسلٹ و رنگ واپس دے دو سکندر اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں اسے کیا بولوں گی کچھ بھی کہہ دے نا چھوٹ بولنے میں تو تم ماہر ہو نا کہہ دے نا سکندر کو کہ وہ جیولری کہیں کھو گئی تم سے جی بڑی بات ہے باقی کے اسی لاکھ روپے چاہیے یہ بیس لاکھ روپے پہلی کس سمجھ کے تو رکھ لیتا ہوں جلد سے جلد مجھے میرے سارے پیسے لاکھ روپے موسیقی